اسلامی ماہ رجب کے فضائل و برکات رجب کے فضائل و برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امد کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی عمریہ اکرام علیہ السلام پر ہے اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضلت تمام بندوں پر ہوئے رجب کی جکم طریقوں سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے رجب کی چوتھی طریقوں جنگ سفین کا واقعہ پیش آیا رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مفرد انڈیلتا ہے اس میں بات مقبول اور دعائیں مستقی زمانہ جالیت میں جب مظلوم سالم کے لئے بدعا کرنا چاہتا تو رجب کے مہینے میں بدعا کرتا تھا جو مقبول الہی ہوتی رجب کی ستائیسوی رات کو محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراجریف کی ہے جس میں اسمانی سیر اور جنت پر دوزر کا ملاحظہ کرنا دیداری الہی سے مشرف ہونا تھا رجب کی ستائیسوی طریق کو سید القنین حضرت احمد مجتبہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا گیا اسلامی سال کے ساتھ میں مہینے کے نام رجب المرجب ہے رجب کا لفظ ترجیب سے بنایا ہے جس کا مطلب عزت کرنا یا تذیم کرنا ہے اہلِ عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے جس کی فنا پر اس کی تذیم کرتے اسی وجہ سے اس کا نام رجب پڑھ گیا رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو اشرحرام کہا گیا حرمت والے چار مہینے یہ ہیں حرم، رجب، زل، عقدہ اور زلحجار زمانہ جہلیت میں لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے حتیٰ کہ اگر ان کے باپ زادہ کا قاتل بھی اس مہینے میں مل جاتا تو اس کو بھی نہ جیڑتے تھے قرآن مجید میں ان مہینوں کو حرمت والے کہا گیا ہے مسلمان ان مہینوں میں مدافع نہ جنگ کر سکتے تھے اور اگر کافر سکون میں ہیں تو ان پر چڑھائی نہیں کی جا سکتے حضرت سیدنہ علامہ سفوری رحمت اللہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج مونے کا شبان المرجب اپائشی کا یعنی پانی دینے کا اور رمضان المرجب فصل کارنے کا مہینہ ہے لہذا رجب المرجب میں اپائشی کا بیچ نہیں بوتا شبان المرجب میں آنسوں سے سراب نہیں کرتا وہ رمضان المرجب میں فصل رحمت کیوں کر کار سکے گا مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو شبان المرجب دل کو اور رمضان المرجب روح کو پاک کرتا ہے سبحان اللہ